موسیقی آپ کے اور اپنے معزز مہمان کا پردپا خیر مکتب مولانا صاحب خوش آمدید اور ناظرین ہم سب کی جانب سے آپ سب کو بھی آپ کے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں ساتھ جوڑتے ہیں اپنے موضوع کے جانب بڑھتے ہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے کہیں نہ کہیں اس کا ہمارے سماجی سروکار سے بہت گہرا تعلق ہے اسی حوالے سے ہم نے منتخب کیا ہے آج کا موضوع کے رشتہ ازدواج انتخاب رجحانہ تو میلانات ناظرین کہتے ہیں کہ جب انسان ایک مکان کی تعمیر کرتا ہے تو سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے اس کی اساس پر یعنی اس کی بنیاد پر بنیاد جتنی مضبوط ہوگی گھر اتنے ہی مکان اتنے ہی شاندار تعمیر ہوگا وہ منزل وہ امارت اتنے ہی شاندار تعمیر ہوگی اسی طرح ایک کنمے کی داغبیل ڈالتے ہوئے رشتہ ازدواج قائم کرتے ہوئے یہ دیکھنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارا انتخاب ہے وہ کتنا درست ہے کتنا موضوع ہے اور ایک کنمے کی جو اساس پڑھ رہی ہے ایک خاندان کی جو تشکیل ہونے جا رہی ہے وہ کتنی پائیدار ہوگی اور کتنی معاشرے کے لیے وہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کہ شادی کا یا ان کے نکاح کا ارادہ کیا اور ان کی رضا مندی لینے کے لیے ان کے پاس کے تو جو الفاظ انہوں نے ادا کیے وہ بہت قابل غور ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی میں نے تمہارے لیے اپنے خاندان کے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے اور حضرت علی کی بات کر رہے تھے وہ تو یقینی طور پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک رول موڈل ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح یا ان کا جو رشتہ ازدواج ہے بہت ساری مثالیں ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہیں جو آج بھی ہمارے لیے عصوہ ہے یا قابل تقلید ہیں لیکن جب رضی اللہ عنہ کی قول پر ہماری نظر جاتی ہے یا ہم غور کرتے ہیں تو انہوں نے لفظ بہترین کا استعمال کیا یہاں ہر دور کے تقاضی جدہ گانا ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ انسان کے رجحانات و میلانات تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اساسی ہوتی ہیں اور ان کی جو اہمیت اور فادیت ہے یا مانویت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی تو اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو آج لفظ بہترین کن اصولوں کے لیے یا کن اقدار کے لیے کس پیمانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مورانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدا ومسلیا اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام نکاح یہ نبی علیہ الصلاة والسلام کی ایک عظیم ترین سنت ہے اور یہ صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ وبرکہ کی سنت نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تم جس عورت کا انتخاب کر رہے ہو اپنی نکاح کے لیے اس کے مال کی بنیاد پر اس کو منتخب مت کرو اس لیے کی امید ہے اور ممکن ہے کہ مال اس کے اندر رعونت پیدا کر دے اور تم اس کے حسن اور جمال کی بنیاد پر اس سے نکاح مت کرنا اس لیے کہ حسن جمال یہ بہت دیر تک باقی رہنے والا نہیں ہے یہ دیر پا نہیں ہے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل کیا بات ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کالی کا لوٹی لونڈی اور بادی جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے بہتر اور عمدہ ہو تو اس حسینہ سے اس خوبصورت لڑکی سے بہت بہتر ہے جس کے اندر رعونت ہو جس کے اندر بد اخلاقی ہو محلانہ صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حسن جو ہے حسن سورت یہ عارضی ہے دھل جاتا ہے بہت سے دیر تک نہیں رہتا لیکن حسن اخلاق جو ہے وہ دائمی اور پائدار ہوتا ہے اسی طرح رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لے کر تمہاری بیٹی کے لئے جس کے ایمان اور اخلاق سے تم مطمئن ہو رضا مند ہو اس پر تو فضو وجو پستہ شادی کر دو ورنہ ایک ایسا فتنہ پیدا ہوگا جس کا صدباب مشکل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جس کا اخلاق بھی اچھے ہیں اور ایمان یہ دو بڑے پیمانے ہیں ایک اچھے بندھن کے لئے یا حسن انتخاب کے لئے لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا پیمانہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہوتا ہے لڑکی کے لئے اگر رشتہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا اول تو کماتا کتنا ہے بنیادی چیز یہ ہے کماتا کتنا ہے اچھا اس کی فیملی کیسی ہے اس کا حسب نصب کیسا ہے گھر میں زیادہ لوگ تو نہیں ہے اس میں بہت زیادہ معاشی بوجھ تو نہیں ہے کہیں ایمان کہیں اخلاق بہت پر یہ چلا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باقی رہنے والی دو یہی چیزیں ہیں آئندہ نسل کو تیار کرنے والی یہی چیزیں ہیں اور یہ کمی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں مل رہی ہے بات پھر وہیں آگئی کہ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلاؤ تروشنی ہوگی جو بات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ایک حتمی چیز ہے اخلاق اور عمال یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور اسی پر انسانیت کی بنیاد پڑتی ہے اور اس کی جو دیواریں تیار ہوتی ہیں اسی پر ہوتی ہیں آج ہمارا اور پورے سماج کا پورے معاشرے کا جو رویہ ہے کہ ہم نے اخلاق کو پرے ڈال دیا ہے ایمان کو پرے ڈال دیا ہے اعمال کو پرے ڈال دیا ہے بس ہماری تلاش اور ہماری جستجو یہ ہے کہ لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے اس کی انکم کتنی ہے کتنا کماتا ہے اور کس بزنس میں وہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا فیملی بیک گراؤنٹ یا اس کے افراد کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کثیر العیال ہو بال بچے والا زیادہ ہو اس کے گھر میں بھی بھار زیادہ ہو سوچا یہ جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسی گھر میں ہماری بیٹی جائے جہاں وہ اکھیلی ہو جہاں اس کے اوپر کاروبار کا بوجھ نہ ہو گھر کے مسائل کا بوجھ نہ ہو اور دیگر چیزوں کا بوجھ نہ ہو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر کے گھرانہ تلاش کیا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد ہے اگر اس لڑکے میں اخلاق اچھے ہوں گے اور عامال اچھے ہوں گے اور ایمان اور عمل حصالے سے اپنے آپ کو متصف کی ہوئے ہوگا تو انشاءاللہ العزیز وہ اس لڑکی کا بھی لڑکی کے خاندان والوں کا گھر والوں کا بھی اکرام کرے گا اور اس کی عزت اور احترام کرے گا آپ اخلاق پر بات لے کر آئے مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ تمیز ہم بھول گئے اور جب حرام کی پرورش سے حرام کے پیسوں سے اس کی نئی نسل تیار ہوگی تو پھر اس کے ہاتھ کیا آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ آج نئی نسل گمراہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بیشتر گھرانے ایسے ہیں جہاں بچپن سے ہی بچوں کو حرام اور حلال کی دین اور ایمان کی باتوں کی تربیت نہیں دی جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی تو کر دی جاتی ہے آہستہ آہستہ جب پرتیں اترتی ہیں شخصیت پر سے تو اندرونی عیب دیکھتے ہیں ابھی ہم لڑکے کی بات کریں لڑکی کی بات بھی کریں گے اگر لڑکا شراب پیتا ہے یہ بات اس کے گھر والے نہیں بتاتے ہیں خدا نہ خاصتہ منشیات کا استعمال کرتا ہے یہ باتیں اگر ظاہر نہیں کی جاتی ہیں بد اخلاق ہے دین اور ایمان سے دور ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی کے وقت یہ دریافت کرتے ہیں کہ لڑکا پنج وقتہ نمازی ہے یا نہیں آپ خود سوچیں آپ کے پاس اس طرح کے معاملات آتے ہوں گے اگر لڑکی روز نماز کی پابند ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا یہ کتنی بڑی سزا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کی تربیت بچے کو بچپن سے دی جا رہی ہے اور ایک ہے کہ لڑکی آ کر اسے صدار دے گی اس کے اصلاح کر دے گی دونوں میں بہت فرق ہے تو وہ ذہنی مناسبت جو یہاں پر نہیں ہو رہی ہے نتیجے میں تو بکھرام آئے گا دیکھئے ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کریں تو کم سے کم اتنا تو ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھئی دین کے بارے میں اس کو کتنی جانکاری ہے نماز کے بارے میں اس کو کتنی معلومات ہے اس کے اخلاق کیا ہیں اس کے دوست اور احباب کیسے ہیں اور جاننے کے بہوجود بھی آپ کسی ایسے لڑکے سے بیعہ کر دیں نکاح کر دیں رشتہ کر دیں کہ جو منشیات کا عدی ہے جو شرابی ہے اور جو جواری ہے ظاہر سے بات ہے اگر آپ نے مال کو دیکھ کر کے کہ یہ لڑکا مالدار ہے اگرچہ شراب پیتا ہے لڑکا مالدار ہے اگرچہ منشیات کا عدی ہے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر کے گر آپ میں نکاح کیا ہے تو اس کی زندگی تو عجیرن ہی ہی آپ کی بیٹی کی بھی زندگی عجیرن ہو جائے گی اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں اس لڑکی کو اتنے محبت سے پالا ہے پوسا ہے اچھا ایجوکیشن دیا اچھی تعلیم دی ہے کم سے کم اس بات کا بھی خیال کریں کہ اس لڑکی کے ہمسر ہے کی نہیں ہے اس کے جوڑ ہے کی نہیں ہے ہمپلہ ہے کی نہیں ہے ہمپلہ ہے اس کے مناسب کا ہے اس کے جوڑ کا ہے تو اسے نکاح کر دینا چاہیے اور نبی علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ سے اس بات کے لئے کہا ہے اور حکم دیا ہے فسفر بزاعت دین کی ابو حریرہ تم دین کو ترجیح دینا اور دین کی بنیاد پر تم نکاح کرنا دنیا کے معاملات میں مطلب لچنا طریب بردی اداک تمہارے دین اور دنیا دونوں سبر جائے گی مولانا صاحب یہاں آپ نے کہا کہ کفو کی بات کی ہے ہمپلہ ہونا ضروری ہے برابر ہونا ضروری ہے کہتے ہیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی مشکل ہوتا ہے کہ ہر چیز میں برابری کا خیال رکھا جائے اور جوڑے بھی اس بنیاد پر تیہ پا جائیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے کہتے ہیں کہ لڑکی کا جو گھر بستا ہے وہ کچھ نصیب سے بستا ہے باقی اس کے قوت برداشت سے بستا ہے آباد تو ہو جاتا ہے لیکن اسے بسائے رکھنا بہت مشکل ہے در بھی ہم آئیں گے لیکن جب آپ نے یہاں پر ابھی کفو کی بات کی برابری کی بات کی تو وہ کون سے پیمانے ہیں جن پر کمپرمائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حسب نصب کی بات ہوتی ہے خاندان کی بات ہوتی ہے اور اس کے جوڑ کا لڑکا نہیں مل رہا ہے تو بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں آج بھی لڑکیاں شادی کی عمریں پار کر چکی ہیں ماباپ کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے وہ جوانی کو الویدہ کہہ چکی ہیں بڑھاپے میں داخل ہو رہی ہیں تو کیا ان پر یہ ظلم نہیں ہے تقوی ہے دیکھیں کفو کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے ہاں لحاظ کیا جا سکتا ہے اس کا بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے بلکہ لحاظ کیا سکتا ہے آپ یہ سوچے کہ نہیں ہمیں اپنی ہی برادری میں شادی کرنی ہے اپنی ہی برادری میں شادی کرنی ہے یا ہم کو اسی لیبل کے لڑکے سے شادی کرنی ہے یہ بندھن باندھ کر کے آپ بیٹھ جائیں یہ نامناسب ہے ہاں اس بات کا خیال ہونا ضروری ہے کہ جو تعلیم کا میار ہے وہ تعلیم کا میار ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بہت پڑا لکھا ہے اور لڑکی بہت کم پڑی لکھی ہوئی ہے یا بالکل پڑی لکھی نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں بیٹھتے ہیں اور کچھ انبن ہوتی ہے تو وہاں ایک دوسرے پر جو تانو تشنی کی جو بہوچھارے ہوتی ہیں وہ ایجوکیشن کو لے کر کے ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ خاندان کو لے کے ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ پیشے کو لے کے ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں خاندان میں اور میاں بیوی کے درمیان میں آتے ہیں لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے کہ نہیں ہمیں فلاں برادری ہی میں شادی کرنی ہے اور فلاں پیشے سے متعلق ہی شادی کرنی ہے اس کو بالکل بنیاد نہیں بنایا سکتا ہے لیکن اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ بیلنس برابر ہو تاکہ دونوں کے اندر نبھا ہو سکے نبھا بھی بڑی چیز ہے مرانا صاحب کہتے ہیں کہ دلوں کا جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے دو رشتوں کا دو لوگوں کا آپس میں آنا قریب آنا وہ ضروری نہیں ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کے دل بھی جڑے ہوئے ہوں اب لڑکی کی رضا مندی کتنی ضروری ہے شادی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کی اجازت کے بینہ اس وقت تک حامی نہیں بھری جب تک ان کی اجازت نہیں لے لی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ماں باپ کچھ پریشر ڈال کر کچھ ترغیبات دکھا کر کبھی لڑکا بہت کماتا ہے تجھے خوش رکھے گا ہاں کر دے اب لڑکی دل سے راضی نہیں ہے لیکن ماں باپ کے دباؤ میں یا سماجی دباؤ میں خاندان کے دباؤ میں کسی بھی پریشر میں وہ ہاں تو کر دیتی ہے لیکن تا عمر اسے ایک ملال رہتا ہے اور یہ ملال جو ہے کسک کے صورت میں زندگی بھر تڑپتا ہے تڑپاتا ہے اسے تو لڑکی کا ذہنی طور پر جذباتی طور پر نفسیاتی طور پر مطمئن ہونا اور رضا مند ہونا یہ کتنا ضروری ہے لڑکی کا اپنے شوہر کے انتخاب کے اسی صلح میں مطمئن ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام کے معاملے میں جب آپ نے اپنے بیٹی کے لئے اس پیغام کو ایکسپٹ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ نے فوراً حامی نہیں بھر لی ہے اور حالانکہ وہ معاملہ جبریل امین کی ثرو ہوا ہے وحی الہی سے ہوا ہے لیکن وحی الہی سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس پہ حامی نہیں بھر لی آپ نے انشاءاللہ کہا اور جا کر کے اپنی پیارے بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے کا تذکرہ کیا جب ان کی رضا مندی ہوئی ہے تب جا کر اس معاملے کو آگے فاروڈ کیا ہے تو اللہ کی رسول کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا نکاح ہو چکا تھا جس کی شادی ہو چکی تھی تو اب اگر اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے دوبارہ تو اس کے رائے لینا بہت ضروری ہے رائے لینا بہت ضروری ہے اگر کوئی دوشیزہ لڑکی ہے جس کی ابھی پہلی بار شادی ہو رہی نکاح ہو رہا ہے تو اس سے اذن اور اس کی اجازت لینا بہت ضروری ہے صحابی قرآن نے سوال کیا کہ اللہ کی رسول اس کا اذن کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی یا اس کا رونا یہ اذن میں داخل ہے ماں باپ کسی رشتے کو تھوپ دیں یہ قطعان مناسب نہیں ہے اور زندگی بھر یہ کسک باقی رہ جاتی ہے اور اس بات کا مذہب اسلام کے اندر اختیار دیا ہے اور لحاظ کیا ہے کہ کم سے کم لڑکی سے پوچھ لیا جایا اس کی رائے لے لیا جایا بغیر اس کے رائے کے نکاح نہ کیا جائے اور آپ یہاں دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام کے طرح نقص نکالتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں آدھا کیے ہے اگر آپ اس پرائنٹ پر غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ نے لڑکیوں کو ایک بہت ہی بڑا ویٹو پاور دے رکھا ہے مجلس نکاح مناقض ہے لڑکی کے مرضی کے خلاف نکاح ہو رہا ہے اور دستخط ہونے والے ہیں خاضی بیٹھا وہ خطبہ پڑھنے کے لئے لیکن اسائین موقع پر لڑکی سے پرمیشن لی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ فلان بن فلان سے آپ کا نکاح اتنے مہر میں تیہ ہو رہا ہے آپ اس کو قبول کرتی ہیں اگر اس وقت بھی لڑکی اپنی مرضی کے اظہار کر دے اور کہہ دے کہ نہیں مجھے رشتہ منظور نہیں ہے لوگوں کے دباؤں سے ہو رہا ہے دنیا کے کوئی طاقت اس نکاح کو مناخض نہیں کر سکتی آپ نے مہر کا ذکر کیا مہران صاحب ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ جو مہر ہے یہ رشتوں کو توڑنے کا سبب بھی بنتا ہے شریع مہر کیا ہونا چاہے جو کسی پر بوجھ بھی نہ ہو خوش اسلوبی سے عدابی ہو جائے کئی سوالات ایسے آتے ہیں کہ شادی کو پینتیس سال ہو گئے شادی کو چالیس سال ہو گئے مہر آج تک نہیں دے سکے تو پھر فائدہ کیا اس میں دو باتیں ہیں ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی دور کی بات ہے انہوں نے خطبہ دیا اور اپنے خطبے کے اندر اس بات کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج کل مہر کے زیادہ باندھنے کا اتے کرنے کے رواج تہ پا رہا ہے جو ایک عجمیوں کا طریقہ ہے اگر مہر کا زیادہ ہونا کچھ یہ میار ہوتا تقوی کا اتہارت کا تو سب زیادہ مہر اللہ کے رسول اپنا باندھا کرتے یا اپنے بیٹی فاطمہ کا اور دیگر صاحب زادیوں کا آپ مہر زیادہ باندھتے اس میں خیال اس بات کا کیا جائے کہ اتنے مہر باندھی جائے جس کو لڑکے والے خوش اسلوب کے ساتھ میں اور آسانی کے ساتھ میں دے لیں یہاں ایک نکتہ اور ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کا سنی اشارت فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مہر بدھوائی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اور اس شخص کا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ مہر جو بدھوائی رہا ہوں تے کر رہا ہوں نہیں دوں گا آدھا نہیں کروں گا تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں بڑی سخت بات آئی ہے کہ وہ شخص نے زندگی بھر زنہ کیا اس لیے مہر کو فلفور آدھا کر دینا چاہیے ہمارے علاقے میں ایک بڑا اچھا رواج ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں جو لڑکی کے لیے زیورات تیار ہوتے ہیں لڑکے کے طرف سے حدی کے طور پر جو آتے ہیں اس میں سے جو بڑا زیور ہوتا ہے اس بڑے زیور پر اس کا مہر متعین ہو جاتا ہے تے ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا مہر ہے بقیہ اور چیزیں گفت میں چلی جاتی ہیں تو وہ جو مہر ہے وہ مہر فلفور آدھا بھی ہو گیا لڑکہ بریوزمہ ہو گیا اور وہ چیز اس لڑکی کے یوز میں استعمال میں بھی آ گئی تو ایک اچھا طریقہ ہے اس طرح سے بار نہیں بننا چاہیے اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے لڑکے والوں پر اور اتنا مہر رکھنا چاہیے جس کو آسانی سے آدھا پسکتے ہیں انشاءاللہ یہ گفتگو کل بھی جاری رہے گی ابھی ہم نے لڑکی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکی کے تعلق سے بھی بہت ضروری ہیں اس کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اس کی بھی ترجیحات ہوتی ہیں اس کا بھی دل ہے تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کل اس پر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے دو کالرز ہیں آج ہمارے ساتھ پہلے فرزانہ صاحبہ آپ سے مخاطر میں فرما یہ سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام ہمارے لڑکا آئے شاہد وہ شیطان بہت ہے اور جدی ہے بات نہیں مانتا ماں کی ماں اور پاپا بات نہیں مانتا جو کرنا کرتا اس میں لڑائیں گا لڑتا بہت زیادہ اس کیلئے کوئی دعا بتاؤ اور پاس ہونے کے لیے یہ بتائیے اس کی عمر کتنی ہے عمر ہے اس کی ان کا در تیرے چور سال ہے آئندہ اسے شیطان نہ کہیے گا شرارتی کہیے گا ٹھیک آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا سالہر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام جی سوال تو ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک جو دیکھا ہے پورا کمپیٹ رشتہ پورا کمپیٹ تاہی ہوگا تھا شادی تاہی ہوگی تھی اور بعد میں لڑکی کے باپ نے بولا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی آپ اسلام کے اندر نہیں اتلی رشتہ توڑ دیا کیا یہ صحیح بات ہے دوسرا سوال یہ ہے بھائی جیسے جب بھی خیامت آئیں گی تو اس کی نشانیاں کیسے رہ گی یا تیز ہوا آئے گی یا زمین کاپے گی یا پھر آسمان نیچے آئے گا یہ جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سالہ بھائی آپ کو سوال بھی نوٹ کر لیا اچھے سوالاتیں آپ کے بھی ایک بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے آفیا سبو خاتم ہے عمران بھائی آپ سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا انتظار آفیا سوال بتائیے سلام علیکم بھائی والیکم السلام جی بہن میں نا کافیہ بول رہے ہوں ٹھیک ہے کافیہ یہ بتائیے سوال کیا ہے میرا سوال دو ہے بھائی ایک سوال ہے کہ میری لڑکی ہے نا اس کا رسطہ آتا ہے لیکن جمتا نہیں ہے کیوں نہیں جمتا تھوڑی ساولی ہے بس یہی بار پڑھی لکھی ہے کومیرس پڑھی پندروی پڑھی یہ ہے پڑھی یہ لیکن ساولی ہے اس کے لیے رسطہ نہیں جم رہا ہے ٹھیک ہے بہر دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا پندرہ سال کا لڑکا ہے وہ نہ کبھی کبھی پیشاف کر دیتا ہے تو کوئی دوئے اس کے لیے بھی بٹائی ہے ضرور کاغذ قلم اپنے پاس رکھے گا عمران بھائی سوال بتائیے ہاں بھائی سوال ہیتا تھا کہ ہم نڈکی دیکھنے جائے تھے تو ساتھی پاس سے قرآن شریف ہوئی لائے تو شاہی ہو گئی لائے ابھی اماری تو ابھی منن کو بھائی رہتا دو تو انہیں لائے اماری کچھ ہی نہیں بھائی آپ کی بات لڑکی دیکھنے گئے تھے تو آپ کے گھر میں جو خواتین گئی تھی اس لڑکی کو دیکھنے انہوں نے پوچھا نہیں یعنی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اچھا تو کوئی بات ہے فران پاک اگر نہیں پڑھی ہیں تو کیا ابھی نہیں پڑھا جا سکتا پڑھا جا سکتا ہے انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے غلط بیانی سے کام لیا ہے وہ ان کے سر لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے غلط بیانی کی وجہ سے اس بچی کو سزا نہ ملے تو ان کی بہوہ ان کے گھر میں آ چکی ہے آنے والی ہے تو آپ نے یہاں کسی خاتون کا کسی معلمہ کا انظام کر لے اور قرآن شریف اس کو پڑھا دے یہ ان کے لئے صادت کی بات ہوگی اور بات کی بات گھر میں رہ جائے گی اگر باقی خوبیاں ہیں اور دل بھی مل رہے ہیں تو چھوٹی سی بات کو جو ہے وہ ایشو نہیں بنانا چاہیے اور اس کی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ان کو جزا دے گا بلکل آفیا کا جو سوال ہے کہ لڑکی صرف ساملی ہے ہائلی کوالیفائیڈ کامرس وغیرہ کی تعلیم حاصل کر چکی ہے پھر رشتے کو صرف اس کے صورت کی وجہ سے رد کر دینا یہ بات پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھر کالی کو لٹھی بھاندھی ہو اس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے آمال اچھے ہوں تو وہ اس حسینہ سے بہتر ہے جو بد اخلاق ہو تو اس بنیاد پر کہ کوئی ساملی ہے اس بنیاد پر کس کو کینسل کر دینا ریجکٹ کر دینا یہ بہت ہی نامناسب بات اس کے آمال کو دیکھنا چاہئے اس کے اخلاق کو دیکھنا چاہئے اور اس کو میعار بنانا چاہئے اس بنیاد پر نگاہ کرنا چاہئے خود قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر جو تمہیں پسند نہیں آ رہی ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر کے بہت سے پہلو پیدا کر دی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں جب آپ اس کو آپ کے گھر میں آ جائے گے تو اس کے اچھائیاں آپ کو نظر آئیں گے کوئی وظیفہ بتائیے مولانا سے اس کے لئے تو یہ تو کہاں تلاش کریں گے کس صورت اچھا ایک دوسرا وظیفہ سن لیں یا مقیتو تین سو مرتبہ پڑھیں یا مقیتو تین سو بار پڑھیں اول آخر دروش شریف پڑھیں یہ آسان وظیفہ ہے انشاءاللہ جلدی رشتہ دے ہو رہا دو کالرز اور ہیں لیکن بچے یہ بیڈ ویٹنگ کا بھی مسئلہ ہے اس کے لئے بھی جانیں گے آپ سے فازل صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے فازل بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں پہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی بہن آپ کے ہمارے بہت زیادہ ہیں آپ کون بولنے فازل بھائی کے گھر سے آپ مخاطب ہیں ٹی وی کا وولیوم میوٹ کریے اگر فازل صاحب کے گھر سے کوئی فون کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو اپنا سوال بتائیے ٹی وی کا وولیوم میوٹ کریے ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے بات نہیں کر پائیں گے اختری صاحب آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے جی اسلام علیکم یہ ہمارے شوہر کو شوگر ہے پولیسٹرول بھی ہے اس کے لئے کوئی دوا بتائیے دیکھیں اگر شوگر ہے تو روزانہ اکتالیس مرتبہ ربی ادخلنی اس کو یاد کر لیں یا نوٹ کر لیں اس کو ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و جعلنی من لدنک سلطان نصیرہ اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں پانی میں دھم کریں اس کو پیئیں اس کو بھی ایک باروں سن لیں ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و جعلنی من لدنک سلطان نصیرہ کولیسٹرول و غیرہ کے لئے تو بہتر یہ ہے جو ایک دیسی نسخہ ہے گھرلی نسخہ ہے نہار مہدو تین لحسن کے جوے اس کو چھیل کر کے اس کو کھا لیا جائے چبا لیا جائے تو انشاءاللہ اسے کافی آرام ہو چودہ یا پندرہ سال کا لڑکا ہے اور بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے اس کے لئے تو دعا کریں یا قادرو یا قادرو کا وزیفہ پڑھ لیں ایک سو ایک بار اور ممکن ہو سکے تو اس کو پڑھ کر کے پانی میں دھم کریں اور دھم کر کے اس کو پھلا دیا کریں سالہر بھائی آج آپ کو انتظار کی زحمت دے رہی کیونکہ آپ کو سوالات بہت اہم ہے تھوڑا وقت دینا چاہ رہے ہیں ان سوالات کو فہمیدہ آپ سے مخاطبے بہن سوال بتائیے جی اسلام علیکم والیکم والیکم جی بہن مولانا صاحب کوئے السلام علیکم والیکم سلام پھرا سے جائے مصدر ہمیں بیسیوں سال ہو گئے خواب ہم کو بھی نہیں یاد رہتا لڑکی کو بھی نہیں یاد رہتا ہے ٹھیک ہاں جی جی خواب یاد نہیں رہتے پھر مسئلہ کیا ہے ہاں بیسیوں سال ہو گئے خواب کو جیانی رہتا ہے اور لڑکی بھی جائے میں تبہت پریشان رہتا ہے وہ نماز اس کا دل نہیں ہوتا ہے جوہ کرا دیجئے کہ ان لوگوں کا نماز جن لگ جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے ساجدہ صاحب آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے حالو چیز ہے نا میرے شہر کا کام نہیں لگ رہا ایک مہنہ ہو جا پورا روز جاتے واپس آجاتے روز جاتے واپس آجاتے کام خید ملنا ہے تو ایک ہی دعا بتاؤ جو آپ جائیں نکل کے تو کام نہیں لینا انشاءاللہ جی مولانا صاحب یہ عزیزو یہ اسمہ حسنہ میں سے ہے اس کو ایک سو ایک مرتبہ روزانہ ورد کر لیا کریں تو انشاءاللہ کام بھی لگ جائے گا جس اہدے سے جس نوکری پیتھو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تالیس دن تک ستر مرتبہ یا باسٹو یا باسٹو یا باسٹو اس کا ورد کریں انشاءاللہ اللہ کا فضل کا نزل ہو شوہر کے ساتھ یہ وظیفہ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں جیسے وہ اپنے طور پر مولانا صاحب نماز میں دل نہیں لگتا یہ تو ایک سوال ہے اور اگر خواب یاد نہیں رہتے تو اس میں پھر کیا مزاقہ ہے کوئی مزاقہ نہیں تو اچھی بات ہے کہ پریشانی کا دروازہ بند ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتے رہنا چاہئے اس کے لئے کوئی وظیفہ کر دیں بتا دیں اس کے لئے یا سلامو یا سلامو اس کا ورد کر لیں اللہ رب العزت ان کے لئے آفیت کا معاملہ فرمائے گا نماز میں دل لگانے کے لئے نماز کے لئے تو یہ ہے کہ آپ خوش و خضو کے ساتھ میں نماز پڑھیں خوش و خضو کے ساتھ میں نماز پڑھیں اور یہ سوچ کر کے آپ نماز پڑھیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں جو احکم الحاکمین تمام بادشاہوں کو بادشاہ ہے اگر آپ کسی وزیر کے سامنے جائیں گفتگو کرنے کے لئے تو کیا مجالے کیا آپ کی پلکیں جھپک جائیں اور آپ دائیں بائیں گئیں مڑ جائیں تو جب آپ یہاں اتنا خیال کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین تمام بادشاہوں کو بادشاہ ہے تو اس کے ہاں تو بالکل من وعن متوجہ ہونا چاہیے اور دل کو لگانا چاہیے یہ سوچ کے نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور کیا پتہ یہ زندگی کے آخری نماز ہو مہرانا صاحب سالہر بھائی کا سوال بہت اچھا ہے گھر میں اگر ٹی وی ہے تو اس بنیاد پر لڑکے والے لڑکی کا رشتہ ریجیکٹ کر دیں یا لڑکی والے کہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں ٹی وی ہے ہم تو نہیں دیں گے اپنی بیٹی تو یہ کیا صحیح ہے دیکھئے جس بنیاد پر رشتہ کینسل کر دینا ختم کر دینا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے ہم رشتہ نہیں دیں گے یہ نامناسب بات ہے یہ نامناسب بات ہے اس کو اتنا بڑا ایشو اور میار نہ بنے لیں ہاں یہ ہے کہ اب اس کے استعمال پر فرق ہے اب جیسے ہم لوگ یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں راہے نجات کے پیش کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کے پاس میں ٹیلی ویزن ہے تو اس میں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویزن نہیں وہ تو گھنس دیکھیں گے تو آج اس کو میار بنا کر کے ٹیلی ویزن آپ کے گھر میں ہے آپ رشتہ ہی نہیں دیں گے یہ میار برانا اچھا نہیں ہے چاند صاحب سے مخاطب ہے فرمائی چاند بھئی سوال کیا ہے حالو سلام علیکم حالو سلام علیکم جی مورانہ صاحب تک آپ کا سوال پہنچا میرا نام ریٹر سے بات کر رہے ہیں کرناٹا گریٹر سے بات کر رہا ہوں جی جی استقبال ہے آپ کا سوال بتائیے بھائی جی میرا میرا اس بڑا معاملہ ہے کھیت کا کھیت میرا کھیت ہے چار اکر بارہ گنٹے میرے نام سے گئے ہاں وہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں نہیں بکرا بارہ تیرہ سال سے بہت پریشان ہے بھائی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے جاند بھائی نہیں بھائی وہ اچھی پریشانی سے خالی کھانا پینا برابر ہے جی جی پورا میں بیٹھ پچیس سال سے کراہ میں چل رہا ہوں وہ کچھ پیس نکال کے میرا جا جا وہ ہے باوہ باپ دارا کی دارا ہے وہ جی جی اللہ تعالی انشاءاللہ معاملہ آسان کرے گا تھوڑا سا انتظار کاؤز غلب ضرور رکھئے گا اپنے پاس سائرہ اب بتائیے آپ کو سوال کیا ہے ہنڈی آسانوالیکم والیکم السلام جی بہن باجی میرا یہ سوال ہے ایک تو جو کادی صاحب بتاتے ہیں بجی سے سب کے لئے اور ان سے مطالف اگر ہماری بھی وہی پرشانی ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں اس تو میرا یہ سوال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ممی کو میں نے ابھی ازن بھی پوچھا تھا اور ممی کی موہ میں بہت پروگلم ہے اندر سے چھپکا رہتا ہے اور پڑھائی میں بہت پرشانی ہوتی ہیں انہیں بہت ہوتی ہیں بہت عبادت کرتی ہیں لیکن عبادت نہیں کر پا رہی ہیں تو اس دن میں لکھ نہیں پائی تھی تو پلیز آپ مجھے صحیح سے ارام ورام سے یہ بھی بتاتی تھی یہ وظیفہ اور دوسرا میں بیمار رہتی ہوں آپ کو وظیفہ کچھ یاد ہے آپ کو یاد ہے کہ اس وظیفے کے الفاظ کیا تھے کیا قلبات تھے میں لکھنی پہ ہی یاد بھی نہیں ہے اور دوسرا کہ میں یہ دکھانا چاہتی ہوں سب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر پر اثرات ہے اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے ایک چھوٹا سب ریکارڈ لیں گے بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے انجینئر قاضی صاحب استقبال ہے آپ کا فرما یہ سوال کیا ہے اسلام علیکم باریکم صلی اللہ جی قاضی صاحب فرما مجھے خواب میں صاحب بہت آتے ہیں اچھا نقصان بھی پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے ریحانہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم باریکم السلام راہ جاتی ہے پروگرام تو بہت ہی اچھا لگتا ہوتے تھے اور ہم جو لوگوں کو گلت کرتے دیکھتے تو انہیں بتا سکتے کہ آپ راہ نجات پروگرام دیکھو کیونکہ بہت سی من میں جو الجن رہتی وہ آپ کا پروگرام دیکھ میں سے دور ہو جاتی ہے اللہ آپ کو عجر خیر دے عجر کسیر دے بہن بہت شکریہ جی نیکی کا کام کر رہی ہیں آپ فرمائیے کوئی سوال ہے انہوں نے اپنے جذبات شیئر کرنے تھے اللہ تعالی نے عجر خیر دے انجینئر صاحب نے بتایا کہ انہیں سامب بہت نظر آتے ہیں خواب میں کیا تعبیر ہو سکتی ہے دیکھیں سامب اگر نظر آتے ہیں اگر وہ گھر میں نظر آ رہے ہیں تو کوئی ان کا رشدار ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا اگر وہ گھر سے باہر نظر آتے ہیں تو کوئی دور دراز کا آدمی جن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے صاحب کا خواب بہتر نہیں ہے تو کیا کریں یہ اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ صبح شام سور فلق سور اناس سور اخلاص اس کو پڑھ کر کے تین تین مرتبہ اپنے پوری باڈی پر اس کو پھیر لیا کرے دم کر لیا کرے سالحال بھائی کا ایک اہم سوال ہے قیامت کے نشانیوں کے بارے میں کچھ چیزیں روڑے بتائی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو کئی نشانیاں بتائی ہیں اس پر کیا آپ بھی رہے ہیں قیامت کے نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں یہ ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانے کرنا اور ایسے ہی دوستوں کو قریب کرنا اور بیوی کا ذرخریت غلام بن جانا اور ایسے ہی شراب کا عام ہو جانا زنا کا عام ہو جانا یہ موٹی موٹی بہت ساری نشانیاں ہیں جب وجود میں آج چکی ہیں بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جب وجود میں آنے باقی ہیں بلکل انشاءاللہ ساللہ بھائی اس پر تفصیلی انشاءاللہ اپیسوڈ کریں گے ہم آپ کو تفصیلی رہنمائی پہنچائیں گے چونکہ آج وقت کم ہے اور یہ موضوع جو ہے یہ سوال آپ کا تفصیل طلب ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں گے کبھی نہ کبھی اس موضوع کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی ازیشان آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے السلام علیکم بھاجی السلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جی میں حید بات سبات کروں میری کافی تبیت خراب رہتی ہے ہمیشہ سے مذہب کوئی ریکور نہیں ہوتا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیماری آتی ہے ابھی میں کوئی جانڈیس چل رہا ہے ریچنڈی جانڈیس ہوا تھا آپ پھر سے کھلٹ کے آ لیا تو میں اس کے لئے آ کے اب کوئی میری یہ دعا ایسی کچھ ہے تو بی بی جی اور میری والدہ کی بھی تبیت خراب رہتی ہے ان کی شگر کمی نہیں ہو رہی ہے اور ان کے پیل میں بھی کافی سوچن رہتی ہے اگر آپ کوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیشان تھوڑا سا انتظار سابر بھے سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہا تھا کہ ایکشن میں کئی کارپیٹینجرہ کلز سے پریشان ہوں تو میں نے اپنے کچھ مکان بیج باچی کچھ کلز اتار بھی دیا ہے لیکن ابھی میرا ایک مکان جو گریبی پہ رہتا ہے میرا سارے تین لاکھ روپے کا کلزہ ہے جس میں دو لاکھ کا میرے پاس ارجمنٹ ہے دیر لاکھ روپے میں باہر سے اگر مجھے کلز ملتا ہے تو وہ میں لے سکتا ہوں کیا وہ کلز جو آپ لینا چاہ رہے ہیں کیا وہ سوٹ پر ہے یعنی سوٹ کی آمیزش سوٹ کی آمیزش ہے اس میں کہیں نہ کہیں سابر بھائی لیکن کریں کیا مرانا صاحب میری رائے تو یہ ہے ان کو اور یہ حمدردانہ رائے ہے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ جو سوٹ کے معاملات کرتے ہیں یا سوٹ پر جو قرض لیتے ہیں وہ بہت ہی پریشان رہتے ہیں جس کو قرض چکا رہے ہیں اگر دو لاکھ روپے ان کے پاس میں ہے دو لاکھ روپے دے دیں اور اگلے بندے سے محلت تھوڑا سا چاہے لیں کہ بھئے میں آپ کے پیسے اگلے میں نے دو مہینے تین مہینے میں دے دوں گا لیکن وہ سوٹ پر قرض نہ لیں میرا مشورہ میرے رائے یہ ہے اور یہ بہتر بھی نہیں ہو دینی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے کہ وہ سوٹ پر قرض لیا جائے قرض لے کر کے قرض کو دیا جائے ادا کیا جائے ہاں محلت اس سے لے لیا جائے اور دینے کی کوشش کیا جائے اس کے ساتھ میں ایک وظیفہ کر لیں ہر نماز کے بعد اللہ مکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا عمان سواک تین تین بار پڑھ لیا کریں اللہ قصر نے فرمایا کہ اگر وہ حد پہاڑ کے برابر کسی پر قرض ہوگا تو اس وظیفے سے اس کا اللہ قرض سے سب دوشی فرما دے گا یقین کے ساتھ بلکل محلت صاحب بہت بڑی بات ہے اس دعا میں بہت خیر و برکت ہے لیکن آپ نے جو ان کو ایک راستہ دکھایا ہے وہ بہت اچھا جیسے آپ نے کہا دو لاکھ روپے یہ دے دیں اور یہ اپنا مکان فروخت بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ محلت اتنی دے دیتا ہے اور یہ مکان فروخت کرنا چاہیں تو کوئی ایسی دعا بتائیے ایک بھائی نے بھی سوال کیا ہے کہ ان کا کھیت دس بارہ سال سے فروخت نہیں ہو پا رہا ان دونوں کا مسئلہ آسان ہو جائے ان کا مکان فروخت ہو جائے یہ باقی رقم دے دیں اور یہ سود کی دلدل سے بچ جائیں اس کے لئے تو یہ ہے کہ یہ استغفار کا اور صدقے کا سہرہ لیں استغفار کا صدقے کا سہرہ لیں صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے جو بلائیں ہیں مصیبتیں ہوں ٹل جائیں گے اور استغفار کثرت سے پڑھیں گے اور کوششیں کریں کہ یہ صبح شام تو سو سو مرتبہ پڑھیں لیں تو انشاءاللہ آگے جو آنے والے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ زہر ہو جائیں گے صدقہ بہت سے بیماریوں کا علاج ہے ہمارا نا صاحب بیماریوں کو بھی ٹالتا ہے تو یہاں پر زیشان نے جو سوال کیا ہے کہ یہ بھی بیمار ہیں لگاتار متباتر بیمار رہتے ہیں والدہ بھی بیمار رہتی ہیں ان کے لئے آپ کی کیا تجویز ہیں ان کے لئے تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی دواء استعمال کر رہے ہیں تو اس دواء پر یا سلامو ایک سو مرتبہ پڑھ کر کے اس پر دم کر کے اس دواء کو استعمال کریں گھائیں اور روزہ نسو مرتبہ یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر اس کا ورد کر لیں انشاءاللہ اللہ عزیز ان کے بطن میں طاقت بھی آئے گی طوانائی بھی آئے گی اور بیماریوں سے لڑنے کا ڈیفنس کرنے کا ایک مضبوط ایمیونٹی بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ مہرانہ صاحب خدیجہ صاحبہ کا سوال لیں گرچہ کے سائرہ کے تین سوال ہمارے پاس محفوظ ہیں خدیجہ بہن جلدی سے سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام دی میں دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ تحجد کی نماز میں چار اکات ہوتی ہے لیکن جب کوئی شخص اس وقت میں نمازی توبہ یا نمازی پناہ چار اکات یا چار اکات پڑھ لیتا ہے تو اس میں کیا تحجد کی نماز بھی کور ہو جائے گی دیکھنے سوال یہ ہے مولانا صاحب میلے سے بھی بتایا کہ لڑکی والے جب لڑکا دیکھنے کے لیے جائیں تو یہ ضرور پوچھ لیے جائے کہ لڑکے کو دین کا کسنا علم ہے یا نمازی ہو یا نہیں لیکن ہماری سماز میں تو صرف لڑکی والوں سے ہی یہ سوال پکھا جاتا ہے کہ لڑکی پران شریف پڑی ہے نماز روڑا جانتی ہے لیکن لڑکے کے لیے تو صرف کمائی کے علاوہ کوئی سوال ہوتا ہی نہیں ہے اگر یہ سوال ہونے لگے تو سبھی ماباپ لڑکوں کی دینی تعلیم پر بھی ضرور دھیان دینے لگے خدیجہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کل لیں انشاءاللہ تفصیلی کیونکہ ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ ٹاپک انشاءاللہ اگلے دو دنوں تک جاری رہے گا سوال بہت اچھا ہے اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین اس موضوع کے حوالے سے اپنے تجربات یا اپنے خیالات اپنی تجاویز ہم سے شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے مکمل اور بھرپور ہو سکے اور اس سے سماج میں کچھ بہتری آ سکے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی نمازِ توبہ اور نمازِ پناہ وغیرہ یہ تحجد کے وقت اگر ادا کی جائے تو کیا یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گے تحجد بھی چونکہ نیت الگ الگ ہوتی ہے نمازِ پناہ کی نیت الگ کریں گے نمازِ توبہ کے لگنیت کریں گے تو نمازِ توبہ نمازِ توبہ ہوگی نمازِ پناہ نمازِ پناہ ہوگی نمازِ تحجد نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے نیت الگ سے کرنی ہوگی ملک نماز سائرہ کے تین سوالات ہیں لیکن سائرہ صرف ایک سوال بھی ہم لے پائیں گے دو سوالات ہیں انشاءاللہ کل لیں گے ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو بھی وظیفے یہاں سے بتایا جاتے ہیں کیا ان کی عام اجازت ہے ہر شخص وہ وظیفے کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے دو سوالات محفوظ ہیں سائرہ آپ کے ایک سوال خدیجہ کا بہت اہم سوال ہے انشاءاللہ ان کو ہم کل کے لئے اٹھا رکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے لیکن بریک کے اس پار اتھر سعید صاحب ہوں گے اور وہ گفتگو کریں گے نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ڈاکٹر اسلام خان صاحب سے لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں آپ سب کی طرف سے مورانہ صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ برپور رہنمائی کا شکریہ اور مورانہ صاحب ہمارا جو موضوع ہے اس پر کل انشاءاللہ کچھ اور حوالوں سے آپ کی رہنمائی درکار ہوگی بہت بہت شکریہ